اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ملائی ہوں آپ کے لئے بی بی فروک سٹائلیش اور یونیک سے کیجول ویئر بہت ہی خوبصورت ہیں ان میں ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ ضرور نظر آئی گیا آپ کو لیکن یہ بہت ہی خوبصورت سے کمفرٹیبل سے تمام فروک ہوں گے ان کی ڈیزائننگ مختلف انداز سے آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی پیسیز کی مدد سے بھی اور سپیشل پیس جو آپ پرینٹ کے لے کر آتی ہیں ان کی مدد سے بھی آپ اکثر لوگ میں کہتے ہیں کمرس بھی آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوٹی پیسیز کی مدد سے کچھ فروکوں کے ڈیزائننگ آئیڈیاز ویڈیو میں دیں جو چھوٹے پیس ہمیں مارکٹ سے مل جاتے ہیں ون میٹر کا، ٹو میٹر کا، ون این ہاف کا اکثر ایسا ہوتا ہے برینڈ کے پیس ہمیں فل شرٹ کا نہیں ملتا کم کا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں اپنی بی بی کے ڈریسز بنا لیں چاہے وہ خوبصورت سا ڈارس فیبریک اور نیٹ فیبریک اور برینڈ کے تو پھر سٹف لینا سب کو ہی پسند ہوتے ہیں کیونکہ سٹیچ ہونے کے بعد وہ فروک کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے اس کے سٹف کی وجہ سے کیونکہ نیٹنس ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ سٹف کا خوبصورت ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے اکثر پیس ایسے میں ہمیں مل جاتے ہیں جن میں ایمبرال ری بھی ہوئی ہوتی ہے چھٹ چھٹے سے بے شخص سے ہوں لیکن ہوتے بہت ہی خوبصورت سے کمفرٹیبل سے ہیں اسی طرح سے لیلن فیبریک جو سٹیچ ہونے کے بعد بہت خوبصورت لک دیتا ہے چاہے وہ پرینٹ ہو یا پلین ہم ان کو جب تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی بہت ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ان پیسیز کو بارڈر والے ہوں یا پلین پرینٹ ہوں یا کسی بھی انداز کے تو ہم ان کو اس طرح سے لک دیں کہ وہ جو پیسیز کی والے ہوں ان کو پینل کی کٹنگ یا باکس پلیٹ والی پینل والی ہو اور اس میں کنٹراسٹ کر لیں یا جوڑ آ رہی ہوں تو اوپر باڈی کی لینز زیادہ کر لیں قریب قریب باکس پلیٹ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر باریک باریک سے کوئی لیسز لگا لیں یہ تمام آئیڈیاز آپ کو مل سکتے ہیں پیسیز کے سب تیار کرنے کے بھی اور ویسے بھی آپ سپیشل پیس لانا چاہیں تو کیونکہ جو بھی سٹف آپ مارکٹ سے لیتے ہیں بڑے عرض کا اس میں تو سپیشل تیار ہو جاتا ہے فور ائرز تک کی بیبی کا سوٹ آرام سے شرٹ سوری سوٹ کہہ دیا شرٹ تو آرام سے تیار ہو جاتی ہے وان میٹر والا ہو یا وان این ہاف یا ٹو میٹر کا اس طرح سے دے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے فریل بنا سکتی ہیں ضروری سپیشل کپڑا لائیں آپ تقریباً 8-10-10 انچ کی سٹیپس بھی آپ کو اگر مل جائے تو آپ اس میں بھی کور کر سکتی ہیں آدھا گز کا جو پیس ہو اس میں باڈی بنا لیں باقی پیسیز میں فلیر بنا لیں کیونکہ اگر آدھا گز کے آپ کے پاس دو پیس ہیں یا تین پیس بھی ہیں تو آپ اس کو امریلہ لک بھی دے سکتی ہیں جوڑ والے امریلہ تو برے لگتے ہی نہیں چاہے وہ چیک فیبریک اور لائننگ فیبریک اس میں تو آپ اگر تین چار جوڑ لگانے کے بعد امریلہ کٹنگ کریں گے تو وہ ویسے ہی خوبصورت لگے گا اور جوڑ آپس میں لائننگ سے لائننگ اور چیک سے چیک اٹیچ ہو جاتا ہے وہ ویسے ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں امریلہ ریو والا چیک فیبریک میں لائننگ فیبریک میں بنانا آسان بھی ہوتا ہے اور چھوٹے پیسیز کو آپ باڈی میں کسی بھی طرح سے کنورڈ کر لیں امریلہ کی جو باریک پر ایک سٹریپس بچ جائیں وہ نیک لائننگ میں اٹیچ کر لیں آم ہل میں چھوٹی سی فریل لگا لیں تو اس طرح سے وہ اور بھی خوبصورت بن جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جوڑوں میں جوڑ ہم لگاتے ہیں وہ لائن سے لائننگ مل جاتی ہے اور اس طرح سے وہ بہت شاندار سا آپ کا ڈریس ریڈی ہو جاتا ہے اگر آڑے پیس ہیں تو بیک اوپن کر لیں سائڈز سلٹ اوپن کر کے بو وغیرہ لگا لیں یا خوبصورتی بڑھانے کے لئے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں شرٹ شورٹ کر لیں باڈی کی لیند جو ہوتی ہے فلئر کے ساتھ اٹیچ کر لیں باڈی چیک فیبریک کی فل سلیوز والی بنا لیں